بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسرائیل میں بحیرہ روم کے سہل کے قریب مہرین اثار قدیمہ کو رومن دور کی ایک ایسی سونے کی انگوٹھی ملی ہے جس پر وہ آکس ہے جسے مسیح مذہب کے ابتدائی دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علامتی آکس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس انگوٹھی میں ہرے رنگ کا ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر ایک چروہ کا آکس تراشا گیا ہے جس پر ایک بھیڑ کو دکھایا گیا ہے اسیح مذہب کی مقدس کتاب بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو گوڈ شیپرٹ یعنی اچھا چروہ کہا تھا یہ انگوٹھی سائز ساریا کے سہل کے قریب بحری جہازوں کے ملبے سے ملی ہے ملبے سے اور بھی متعدد قدیم فانپارے دریافت کیے گئے ہیں ملنے والی دیگر اشیاء میں چاندی اور تانبے کے سینکڑو رومی سکے ہیں جن کا تعلق تیسری صدی کے واسط سے ہے مہرین کو رومن دور کے چھوٹے چھوٹے مجسمیں ملے ہیں اسرائیل میں اثار قدیمہ کے نگران ادارے کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کا ملبہ اور یہ اشیاء سمندر کی تہہ میں چار میٹر گہرائی میں بکھری ملی ہیں ادارے کے اہلکار جیکب کا کہنا تھا کہ یہ بحری جہاز ممکنا طور پر قریب ہی لنگر انداز تھے اور کسی طوفان میں تباہ ہو گئے سائز ساریا وہ قصبہ ہے جہاں پر ابتدائی مسیح آبادی آ کر بسی تھی اور بائبل کی اہد نامہ جدید کے مطابق یہ وہی مقام ہے جہاں پر رومی فوجی لیڈر کورنی لیاس نے سینٹ پیٹر سے مل کر مسیح مذہب قبول کیا تھا جو کہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جیکب کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی یہودی کو مسیح مذہب میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی مسیح مذہب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے